سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آج میرا اصل عنوان یہی ہے کہ وہ اللہ کی دیوی روزی سے دیکھو قرآن مقدس کا لہجہ قرآن کا انداز کتنی حکمت بھرے انداز میں قرآن گفتگو کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دیوی روزی سے یعنی اللہ کی دیوی روزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہاں یہ خرچ سے مراد بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زکاة کا وجود مراد کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوی روزی سے زکاة ادا کرتے ہیں نظامِ زکاة کیا ہے پہلی بات تو قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کہ تم اپنے مال سے نہیں دیتے مال تو تمہارا ہے بھی نہیں تم خود تمہارے نہیں ہو ہماری دیوی روزی سے جو ہم نے دیا ہے اسلام میں جب شروع دن تھے شروع ایام تھے بڑی سختی تھی دیکھئے حیرت بھی ہوتی اس پر خوشگوار حیرت ہوتی کہ جن دنوں اسلام قبول کرنا کافروں کی طرف سے بھی سخت عذیتیں مشکلیں مسئیبتیں اسلام کا اظہار کرنے پر بھی مارا پٹا جاتا تھا اس وقت قوانین بھی سخت تھے شروع دنوں میں شروع دنوں کے قوانین یہ تھے کہ مسلمان جتنا کمائیں گے تو دن بھر میں اپنی ضرورت پہ وہ جتنا خرچ کر سکتے کر لیں باقی جتنے پیسے بچیں گے ان کو بستر پہ جانے سے پہلے پہلے وہ سارے پیسے اللہ کی رامے تقسیم کر دینا ہے یعنی وہ جوانی کر سکتے تھے اسی لیے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے صحابقون الاولون ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہے بلکہ اور صحابہ بھی ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں آئے وہ بھی صحابی ہے جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہے جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی صحابی ہے دونوں قابل احترام ہیں لیکن یہ جو صحابقون الاولون ہیں ان کا مٹھی بھل جو خیرات کرنا ہے اور فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا اہود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر نہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں ہے دونوں صحابی ہے دونوں صحابی اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے کہ میرے صحابی کا مٹھی بھل جو خیرات کرنا اور تمہارا اہود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر ہوا یہ تھا کہ ایک صحاب نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے انہوں نے کسی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ کہہ دیا تھا ان کا دل دک گیا تھا تو اس پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں ہمارے لئے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہیں جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا ہم ماذا اللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی صحابی قلعہ اسی لئے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھلی پھر اسلام کے نام کے اس وقت تک خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لئے وہ لوگ ڈرتے تھے وہ صحابی قلعہ والوں ہیں تو اس وقت تک حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا بستر پہ جانے سے پہلے صاحب آپ کو تقسیم کر دینا ہے جمع نہیں کر سکتے تھے پھر جب زکاة کے احکامات آئیں گے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب تم پیسے جمع کر سکتے ہو اب پیسہ جمع کرنا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اب اس میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے ڈھائی پرسن اللہ کی رامے سال میں ایک مرتبہ دیا کرو پھر اس کے مساری بتائے گئے کہ یہ 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 ان ان راستوں میں کم ہو بیش سات طبق قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں کہ ان ان راستوں میں تمہیں خرچ کرنا ہے جن میں سے بہت سارے طبقات ہیں جو اندوستان میں پائے نہیں جاتے